پنجاب کی تبدیلی حکومت کی سو روزہ کارکردگیت کی تقریب آج ہوگی صوبے کے تمام ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کو شرکت کی دعوت وزیر اعظم عمران خان تقریب میں مہمان خصوصی ہوں گے سردار عثمان گزدار کی ٹیم میں کتنے بزراء پاس اور کتنے فیل سب نے لاہور کی اطاہم تقریب میں ہمیں جبار مٹھی بھر لوگوں کے شوق بسند کی مخالفت میں اضافہ خونی کھیل کے خیلاف دائر کی جانے والی درخواست سمات قلیب منظور بسند سے گردن کٹی ہے بے شمار جانے زائع ہوتی ہیں عدالت فیصلہ کا لدم قرار دے درخواست گزار کی احصدہ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سمیت فریقین کو نوٹس جاری کر دیا سمات 26 دسمبر تک ملتوی بسند منائی جائے گی یا نہیں ابھی حتمی فیصلہ کوئی نہیں ہوا چیف سیکرٹری یوسف نصیم کھوکر نے حکومتی اعلان کی تردید کر دی یوسف نصیم کھوکر کہتے ہیں بسند منانے کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا سابقہ کمیٹیوں نے بسند کی مخالفت کی ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں انسانی جان کو دعاو پر نہیں لگا سکتے حکومت ایسے ہی فیصلے نہیں کر سکتی میرا خیال ہے کسی بھی انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی جب تک کوئی اس حوالے سے ایسیورنس نہیں ہوتی تو اس وقت تک حکومت بھی ایک فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ کے ہی کرتی یہ ایک فیصلہ تھا جو اصولی طور پر ہوا تھا اور اس کی ابھی ورک آؤٹ ڈیٹیلز ہو رہی ہیں اور میرا خیال ہے اگر چپ جوڈیس ہو گیا تو پھر ایٹ اس وادی آنریبل کوٹ خونی کھیل بسند کے خلاف جماعت اسلامی بھی سڑکوں پر آگئی جے آئی ایوت کے زیر احتمام احتجاجی مظاہرہ بسند نامنظور نامنظور کے نارے بسند کے حوالے سے عدالت جو فیصلہ کریں گی قبول کریں گے پاکستانی کلچر میں بھارتی ثقافت کو سپورٹ نہیں کریں گے چھہزار پنکاروں کی فیملی کو چار لاکھ کا ہیلتھ انشورنس سکار دیں گے فیاض الحسن چوہن کا قرضہ کی اس ٹیڈیم میں پاکریب سے خیطات آشیانہ اقبال سکینڈل میں شہباز شریف فواد حسن فواد اہاد چیما اور دیگر ملزمان کے جوڈیشل ریمان میں تیار روز کی توسیر نید کی احتساب عدالت کو شہباز شریف اور فواد حسن فواد کی خیلاص دو تین روز میں ریفرنس دار کرنے کی یقین دہانی ڈی جی نیب شہزار سلیم کی رمضان شوگر ملز کی تحقیقات پر چیرمن نیب کو بریفنگ جیسٹریس ریٹائیب جعوید اقبال کہتے ہیں کرپشن فری پاکستان کے لیے جامع پالیسی تشکیل دے دی ہے نیب افسران تحقیقات کو منطق کی انجام تک پہنچانے کے لیے کوشہ ہیں شہباز شریف کی طبی معاینے کے لیے میڈیکل بورڈ کی درخواست منظور محکمہ داخلہ پنجاب میں وفاقی وزارت داخلہ کو مراصلہ جاری کر دیا طبی معاینے کے لیے پیمس میں میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے گردے جگر خون کے مکمل تیسٹ کروائے جائیں مراصلہ نیب میں سرگودہ یونیورسٹی سکینڈل کیس گرفتار میاں جاوید کیمپ جیل میں جام بہت دل کا دورہ پڑھنے پر جیل سے سروسز ہسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جام بار نہ ہو سکے جیل حکام کا موقف احتساب عدالت نے میاں جاوید کو آفٹوبر میں نیب کی حراست سے جوڈیشل کیا تھا نیب حکام کا میاں جاوید کی موت پر گہے دکھ کا اظہار وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر قانون کا نوٹس تحقیقاتی ریپورٹ طالب کر لی لاہور کے وائٹ ہاؤس کی لا قانونیت کا معاملہ خوکھر برادران نے الڈی اے کے شوکانس نوٹس کا جواب لے دیا الہمہ اقبال تاؤن نے خوکھر پیلس کا نقشہ پاس کیا چھے ماہ میں مکمل گھر ہوا گھر کا بیلڈنگ پلان دوبارہ الڈی اے سے منظور کروانے کے لیے تیار ہیں تمام اداروں کے واجبات بھی جمع کروائیں گے برائے مہربانی شوکانس نوٹس کو واپس لیا جائے خوکھر برادران کا جواب کاپی لاہور نیوز پر سرکاری مہموں میں آتش زدگی کی جوڈیشل انکوائری کا معاملہ افسران انکوائری ٹربیونل کو ہی چک کر دے گئے آتش زدگی کے واقعات سے متعلق دروس ڈیٹا فراہم نہ کرنے کا انکشاف ٹربیونل کا فراہم کردہ معلومات پر آدم اتمنان کا اظہار مہنگائے کا سونامی نارک سکال لوگوں کی عذیت میں مزید اضافہ دالوں اور بیسن کے بعد آمیدہ بھی مہنگا بیکری مالکہ نے اپنی مسنوات کی قیمتوں میں آسفود اضافہ کر دیا چھوٹی ٹیبل روٹی پنتالیس سے پچاس روپے کی کر دی گئی پروٹ کیک دس روپے شوارما بریڈ پانچ روپے مہنگی پچیس دسمبر سے اٹھار روپے والا بند پچیس روپے میں ملے گا عدویہ ساز کمپنیوں کی یا جارہ داری یا کچھ اور میڈیکل سٹوز پر مرگی کے عدویات کا سٹاک ختم ہونے کے قریب دیگر مارکیٹوں میں عدویات نایاب ہو گئیں دو سو پینتالیس روپے میں ملنے والی گولیوں کا پیکٹ تین سو پچاس روپے میں فروپ کونے لگا سیکیورٹی خدشات منارے پاکستان بدستور آوان کے لیے بند منارے پاکستان سیاہوں کے لیے نوکو ایریا قرار منارے پاکستان گیرہ سال نو مہ بعد بھی نہ کھل سکا دو ہزار تیرہ میں منار کے گرد جنگلہ لگا کر پورے علاقے کو ریڈ زون ڈیکلئر کیا گیا منارے پاکستان کب آوان کے لیے کھلے گا انتظامی خاموش شہریوں کا منارے پاکستان کو کھولنے کا مطالبہ آلاہو کام سے نوٹس کی اپیل جنگلہ انہیں اٹھا دینا چاہیے اصل میں اوپر کچھنا لوگ بوت کرتے ہیں تو کم از کم انہیں یہاں تک انہیں دینا چاہیے کہ لوگ کم از کم اسے جا کے ہاتھ لگا سکے دوست پہلے گئے ہوئے ہیں پر جب کھولا ہوتا تھا اور بتا رہے دیکھیں کافی اچھی بھی ہوا ہے اور بند کر کے اب کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر کسی نے ایسی کوئی حرکت کرنی ہے سویسائیڈ یا کچھ وہ کوئی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں دلکل کھولنا چاہیے ان جوائے ہوتا ہے یہ جنگلے رگا دی ہیں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے پہلے رانک ہوتی ہوتی تھی ابھی رانک نہیں ہے ہیلمٹ نہ پہننے والے ہو جائیں ہوشیار اب دھروں کو جائیں گے چالان کے پروانے جسٹس علی اکبر قریشی کا بڑا فیصلہ ہائی کورٹ کا ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف پیچھ آلان گھروں میں بڑھوانے کا حکوم ٹرافک قوانین پر مینو آن عمل کر رہے ہیں سی ٹی او لیاقت علی ملک عدالت 24 دسمبر کو عمل در آمد ریپورٹ طلب کر لی ہمارے عدالتی نظام میں بہتری آئے گی جو ڈیشری نے مشکل حالات میں کام کیا غلط فیصلے کرنے والے جج کے ساتھ زندگی بھر متاثرین کی بددوائے رہیں گی نئے بھرتی ہونے والے ججز ادارے کے وقار اور احترام میں اضافے کا باعث بنیں وکلا اور ججز میں فیصلوں پر اختلاف رائے نہیں ہوتا روئیوں پر ہوتا ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق کا جو ڈیشل اکیڈمی میں تقریب سے خیطاب سیول ججز کی چھے ماہ پری سروس ٹریننگ مکمل ہونے پر اصنات بھی تقسیم کی بنجاب حکومت کا پانچ مہ میں میر لاہور کو پہلا حکوم کرسمنس بازار کے انعاقات کی ذمہ داری بلدی آئے عزمہ کو تفویز سیکرٹری بلدی آت نے لارڈ میر لاہور مباشر جاوید کو پانچ کرسمنس بازار لگانے کی ذمہ داری سانپ دی شہر کی چھے یونین کانسلز میں زمنی الیکشن چار سیٹوں پر مسلم لکھ نون نے میدان مارا دو سیٹے پاکستان دھریک انصاف نے پرنام کی اسلامپورا سے پی ٹی آئی امیدوار عزم الرحمان چار سو دس ووٹ لے کر کامیاب تاجپورا سے پاکستان دھریک انصاف کے امیدوار وفار فاروق احمد پانچ سو پیچانوے ووٹ لے کر منتخب منظور آباد سے نون لیگ کے عدیل احمد چار سو بیالیس ووٹ لے کر جیت گئے گوال منڈی سے نون لیگ کے امجد حسین دو سو اکتالیس ووٹ لے کر فاتح قرار بی بی پاک دامن کے علاقے سے نون لیگ کے راہیل حسین منتخب پنڈی راجپور سے نون لیگ کے اسغر بھٹی نے میدان مارا محکمہ تعلیم کا جاپانی آرڈٹ منصوبوں میں کتنی کرپشن ہوئی حکومت کا لیٹریسی اور نون فارمل ایڈکیشن کا تھرڈ پارٹی آرڈٹ کرانے کا فیصلہ جاپانی آرڈٹ ایجنسی مالی معاونت کرے گی آرڈٹ ریپورٹ وزیرعالہ پنجاب کو پیش کی جائے گی جہاں مرضی جائیں لیکن اپنے خرچے پر سفری موجیں خاتم ہو گئیں محکمہ خزانہ نے سکولہ ساتذہ کا سفری الاؤنس بند کر دیا الاؤنس سرگیوں کی چھٹیوں کے لیے بند کیا گیا لڑائی جھگڑوں میں میڈیکل لیگل کی سہولت کا دائرہ ایکار بڑھانے کا فیصلہ آئی جی پنجاب نے منصوبے کو تحصیل کی سطح پر شروع کرنے کے احکامات جاری کر دیئے تمام آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو حکم نامہ جاری تاجر برادری کا شعالہ مارکٹ میں آپریشن پر تحفظات کا اظہار صدر انجمل تاجران مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں آپریشن اپنی ڈگر سے ہٹ گیا تجاوزات مافیا سے مکمکہ ہو گیا لازے والوں کو چھوڑ کر چھوٹے دکانداروں کو نشانہ بنایا گیا وزیراعظم کے معاونے خصوصی افتخار درانی کا داتا دربار پناہدہ کا دورہ آرزی شیلٹر ہوم میں مقیم لوگوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ بی سی لاہور دی ہمراہ لوگوں میں کھانا تقسیم کیا گوونمنٹ پوسٹ گریجوئیٹ کالج وحدت کالونی میں پنجابی میلا طالبات نے ہی رانجا ڈراما پیش کر کے حاضرین سے خوب داد سمیٹی شاندار پرفرمنس دکھانے والی طالبات میں اینماد تقسیم اور سمگلنگ کیس میں گرفتار سمگلر حسینہ کرشمس جیل میں گزاریں گی کرشمس کا تہوار رو کر اور سو کر گزاروں گی فریسہ کی عدالت میں گفتگو انصاف کی جلد فراہیکل کے پنوں میں موسیقی